السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں آج کا جو لیکچر ہے وہ سورت تارک کی بارے میں ہے آج میں آپ کو سورت تارک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا ہوں گا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور دوستوں سے شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاری ہو اور میرے لئے بھی صدقہ جاری ہو تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سورت تارک مکیہ اس سورت میں سترہ آیات اور ایک رکو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق سین کے اوپر شد ہے اس سین کے ساتھ ملے گا اس کے بعد میم پر مد ہے تو پانچ علی فی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھیں گے پانچ علی فی مقدار کیسے اس کو لمبا کریں گے ہم اپنی مٹھی بند کریں گے اور اپنی پانچوں انگلیاں ایک ایک کر کے نورمل سپیڈ میں کھولیں گے تو ہماری یہ مد ہو جائے گی اس کے بعد آگے حمزہ ہے اس کا نیچے زیر ہے اس کو آئین نہیں پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے اور قواف بھی پڑھ جائے گا وَالسَّمَائِ وَالطَّارِقُ وَمَا أَدْرَا كَمَتْطَارِقُ اب میم کے اوپر جو مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ چھوٹی مد ہے اس کو جو ہے عام زمان میں ہم چھوٹی مد کہتے ہیں اس کو ہم نے ایک علی فی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے جو بڑی مد ہے اس کو پانچ علی فی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے اور جو چھوٹی مد ہے اس کو ایک علی فی مقدار وَمَا أَدْرَا كَ دال کو جو ہلا کے پڑھیں گے دال کے اوپر جو کلکلہ ہوگا راہ کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک علی فی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور اس کو راہ کو پور پڑھیں گے قاف جو ہے بریق پڑھا جائے گا قواہ جو ہے پور پڑھا جائے گا اور قاف پور پڑھا جائے گا وَمَا أَدْرَا كَمَتْطَارِقُ اَنَّ جِمُسْتَقِبُ نون کے اوپر جب غنہ ہو رہا ہے جیم جو ہے اس کو ہلا کے پڑھیں گے ایک کلکلہ ہوگا ادھر اَنَّ جِمُسْتَقِبُ باہ کے اوپر بھی جو ہے وہ کلکلہ ہوگا اور قاف پور پڑھا جائے گا ساتھ جو ہے نرمی سے پڑھیں گے اِنْ قُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ قاف جو ہے بریق پڑھا جائے گا اور لام کے ساتھ ملے گا لام کے اوپر جو ہے وہ شد ہے اس کے بعد نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ لام جو ہے میم کے ساتھ ملے گا میم کے اوپر جو ہے وہ شد ہے آئین جو ہلا کے درمیان والے اس سے ادا ہوگا ہاں ہلا کے نیچے والے اس سے ادا ہوگا اس کے بعد دعا جو ہے اس کو نرمی سے پڑھیں گے انکل نفس لما علیہا حافظ جو علیہا والا ہائے حلق کے نیچے والے سے ادا ہوگا اور حافظ والا جو ہائے حلق کے درمیان والے سے ادا ہوگا فَلْيَنذُرِ الْإِنسَانُ مِن مَقُلِقُ راجہ نرمی سے ادا ہوگا اس کے بعد راجہ والعام کے ساتھ ملے گا راہ کے نیچے زیر ہے تو راہ ادھر بریق پڑھ جائے گا مِنمہ میم کے اوپر جو غنہ ہوگا خواہ پور پڑھ جائے گا قاف بھی پور پڑھ جائے گا فَلْيَنذُرِ الْإِنسَانُ مِن مَقُلِقُ خُلِقَ مِن مَا اِن دَافِقُ خواہ پور پڑھ جائے گا قاف بھی پور پڑھ جائے گا میم جو ہے وہ میم کے ساتھ ملے گا میم کے اوپر جو ہے وہ شد ہے میم کے اوپر غنہ ہو رہا ہے اس کے بعد میم کے اوپر جو ہے وہ مد ہے تو اس کو پانچ لیف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے یہ حمزہ ہے آگے اس کو آئین نہیں پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے اس کے نیچے دو زیر بھی ہے حمزہ دو زیر ان اس کے بعد قاف جہ پور پڑھ جائے گا خواہ پڑھ جائے گا خواہ پور پڑھ جائے گا رابی پور پڑھ جائے گا اس کے بعد میم جو ہے وہ ادھر میم کے ساتھ ملے گا جو انہوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا میم ہے تو اس کو میم پہلے میم کو دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے مِن بَيْنِ سُّلْبِ سواد جو ہے پور پڑھ جائے گا سٹی کی ترہ نواز نکلے گی وَتَّرَائِبِ ساب پریق پڑھ جائے گا راہ پور پڑھ جائے گا اور علیف کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مد ہے تو پانچ علیف امکدار کھینچ کے پڑھیں گے باقے اوپر جو وہ کلکلہ ہوگا ہلا کے پڑھیں گے اِلَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اِلَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اِلَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اَلَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ تو آج جو ہے باقے اوپر جو جزم ہے اور باق جو ہے ادھر کلکلہ ہو رہا ہے اس کو ہلا کے پڑھیں گے لام جو سین کے ساتھ ملے گا سین کے سٹی کی ترہ نواز نکلے گا راہ جو ہے پور پڑھ جائے گا علیف کے پر مد ہے تو پانچ علیف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے یَوْمَ تُبْلَسْ اَرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّتِ وَلَا نَاسِرُ ہا کے اوپر جو وہ الٹا پیش ہے ہا الٹا پیش ہو ایسے اس کو پڑھیں گے اس کے بعد قُوَّتِ تا جہا وہ سکھ ملے گا تا وہ دو زیرتیوں قُوَّتِ وَلَا نَاسِرُ سوات جو ہے پور پڑھ جائے گا وَالْسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجِرُ ادھر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مد ہے تو پانچ علیف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے زال جو ہے نرمی سے دا ہوگا پور پڑھ جائے گا اور جیم کے اوپر جو ہے وہ کلکلہ ہوگا اس کو ہلا کے پڑھیں گے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّابِعُ راو جو ہے پور پڑھ جائے گا دوات بھی پور پڑھ جائے گا اس کے بعد دال جو ہے نرمی سے پڑھیں گے سوات پور پڑھ جائے گا دال کے اوپر جو ہے وہ کلکلہ ہو رہا ہے اس کو ہلا کے پڑھیں گے اِنَّهُ لَكَوْلٌ فَسْلِ فَا جو ہے سوات کے ساتھ ملے رہا سوات کے اوپر جو ہے وہ جذم ہے تو فَا جو ہے وہ سوات کے ساتھ ملے گا وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ وَمَا هُوَ ہا جو ہے لیکن نیچے والے سے صدا ہوگا بِالْحَزْلِ زا جو ہے سختی سے پڑھیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ جذم ہے اِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدًا نون کے اوپر جو ہے وہ شد ہے اس کے بعد ہا جو ہے لیکن نیچے والے سے صدا ہوگا کعب جو بریق پڑھ جائے گا اِنَّهُمْ يَكِدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِ الْمْرُ وَاِدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے دال کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے وَأَكِيدُ جو ہے وہ جا کے ساتھ ملے گا جا کے اوپر جو ہے وہ جذم ہے اس کے بعد کعیدہ اگر یہ وقف کریں گے تو دال کے اوپر دو زبر نہیں پڑیں گے فَمَهِ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا اب ایک دفعہ میں آپ کو حدر میں پڑھا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وَمَا أَدْرَاكَ مَتْطَارِكُ لَا بِجَمِنْهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ امید کرتا ہوں آج کے لیکٹر آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا سمجھ بھی آگا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور دوست سے شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے وصد کا جاریہ اور میلے وصد کا جاریہ ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ